اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بھلا ہے السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر آبت سویل بھٹا اسسٹن پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کامسرس یونیورسٹی لاہور کیمپس ڈیٹاویر سسٹمز ڈیکچر نمبر سیونٹین ERD practices and entity relationship کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سو آج کی لیکچر میں جو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ entities جو ERD کے اندر use ہوتی ہیں کیا وہ کسی ساری کی ساری ایک ہی class سے belong کرتے ہیں یا اس میں different categories ہیں وہ categories جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ERD میں transaction کی base پہ entities کو categorize کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کتنی helpful ہوتی ہیں یہ جو دوسرا point ڈکھا ہوا ہے یہ بڑا important point ہے یہ اچھے لیکچر میں بھی میں نے discuss کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں cardinalities کی base پہ one to one, one to many, many to many relationship کی base پہ ہم لوگ یہ decide کر لیتے ہیں کہ اس ERD کے اندر کہاں کہاں پر کتنی refinement کی ضرورت ہے سو یہ ہم آج کی topic میں cover کریں گے بسیکلی جب ہم classification کو پڑھیں گے تو وہاں سے ہمارے لئے یہ بات clear ہوگی اور اس کے بعد ایک دو practices ہیں جنس کو ہم discuss کریں گے اور ہم آج انشاءاللہ آج کی lecture میں جو ہمارا lecture number 16 ہے اس کے اندر ہم ERD کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم آج conclude کر لیں گے سو پچھلی lecture کے اندر ہم نے simple ERD کو پڑھا entities, attributes اور ان کی identification کے آپ کے پاس ERD بنانے کے لیے جو steps ہیں سب سے پہلے آپ entities کو identify کرتے ہیں بعد ان کے attributes کو identify کرتے ہیں entities کے بیچ میں جو relationship ہوتا ہے اس کو اور اس کی cardinalities کو آپ identify کرتے ہیں اور آپ اس طریقے سے آپ ERD create کرتے ہیں سو یہ آپ کے سامنے جو notations ہیں notation chart سارا بنایا ہوا ہے یہ notations آپ کے لیے ضروری ہیں آپ انہیں notations کو follow کریں ان سے ہٹ کے آپ notations مت لکھیں تو جس طریقے سے آپ کے پاس entity کے لیے weak entity کے لیے relationship کے لیے identifying relationship کے لیے attribute کے لیے primary key کے لیے underline ہے alternative کی use نہیں ہوتی اور یہ جو discriminator partial کی ہے یہ become use ہوتی ہے multi-valued attribute کے لیے آپ double value اور derived کے لیے آپ docted values اور composite کے لیے آپ جو ہے وہ ایک entity سے آگے دو entities sorry ایک attribute سے آگے دو attribute نکالتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ان تینوں کے بارے میں ہم نے discussion کی تھی multi-valued attribute ڈرائیوڈ attribute ڈرائیوڈ attribute اور composite attribute ایک چیز آپ اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لیں ERD کے اندر تو یہ attribute آ سکتے ہیں multi-valued attribute ڈرائیوڈ attribute composite attribute ERD کے اندر آپ انہیں model کر سکتے ہیں لیکن database کے اندر multi-valued attribute کو store کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ multi-valued attribute کے لیے الیدہ table بنائیں گے یا آپ جتنے اس کے attribute ہوں گے اتنے number of columns بنائیں گے ڈرائیوڈ attribute آپ کبھی بھی database میں save نہیں کرتے ہیں اس کی example یہ ہے کہ آپ date of birth store کرتے ہیں آپ age store نہیں کرتے ڈرائیوڈ attribute کا مطلب یہ ہے کہ اس کی value with the passage of time with the transactions جو ہے اس کی value change ہوتی ہے composite attribute کے لیے بھی ہم نے بات کی تھی last lecture میں آج بھی میں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں for instance ہمارے پاس جو composite attribute ہیں اگر ان کی association دوسرے attribute کے ساتھ یہ دوسری entity کے ساتھ one to one ہے تو ہم ان کو merge کر دیں گے جیسے پچھلے lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ return relationship کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ کے بات one to one کی association ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے بلکہ definitely یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو compose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری میں نے بات پچھلے lecture میں کی تھی جہاں پر آپ کے بات one to many کا relationship ہے وہ آپ contain کریں گے many to many ہے اس کو آپ پھر further relationship میں decompose کریں گے وہ کیسے کریں گے آج ہمیں ایک اس پہ debate کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں classification of entities دیکھو کسی بھی ERD کے اندر کوئی بھی ERD ہے دنیا کا کوئی بھی system ہے اس کے اندر three types of entities exist کرتے ہیں اور بھی different research نے ان کی classification بتائی ہوئے لیکن یہ classification مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بڑی confined سی classification ہے جس کے اندر انہوں نے entities کو تین classes میں define کیا پہلی transactional entity transactional entity defines as entity containing the measurement that can be summarized اب دیکھیں ہم نے بات کی تھی جو آپ کا کوئی بھی system ہوتا ہے automated ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ event capture ہو رہے ہوتے ہیں last lecture میں ایک بات ہوئی تھی کبھی minimum کون سی entity جو ہے ایک system کے اندر ہونی چاہیے ہم نے کہا کہ کوئی ہو نہ ہو transactional تو ضرور ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی system جو ہے جب ہم automate کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو important entity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس transactional entity جہاں پر اس کے اندر جو روز کے روز events یا جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ capture کر and the second important thing is component entities dear students event ایسے نہیں اکر ہوتے event کو trigger کرنے کے لیے you need some tangible things tangible things کا مدب customer product location period customer component entity component entity defines how when where and why of business models how کس نے کیا کب کیا کیسے ہوا کس نے کیا so it means کہ for the performing of transactional entity the entity you need to perform جو entities اس کو perform کرتی ہیں وہ component entities ہوتی ہیں جس طریقے سے example میں بتاؤ کہ آپ market سے چیز لینے گئے جو آپ نے چیز لی وہ آپ کی sales ہے آپ نے say انہوں نے sale کی آپ نے پرچیز کیا تو system جو ایک company کا ہے اس کے اندر وہ sales ہوگا اب وہ sales کو کرنے کے لیے جو چیزیں component ہوگی وہ product ہوگی tangible چیز ہے آپ سے لی اور وہ پر بیٹھا ہوا جو ہے کیا نام ہے اپنا جو پی اوی پی بیٹھا ہوا بندہ ہوگا جو آپ کو بنا کے دے گا وہ جو ہے وہ بھی component entity ہے اور آپ customer آپ بھی component entity classifying ان دونوں کا transaction component کا ہونا must ہے last lecture میں میں نے بات کی کون سی entity کا ہونا must ہے بھائی ان دونوں کا ہونا must ہے اگر یہ دونوں entities نہیں ہیں تو آپ کا system modeling and designing غلط ہے آپ وہ پیچھے چلے جائیں کہ ہماری modeling غلط ہو یہ classifying entities classifying entities ہوتی ہیں یہ rare بھی پائی جاتی ہیں کچھ system میں پائی جاتی یہ آپ کی component entities کو further classify کر کس کو further classify کر دیں component entities چلیں ہم ایک example سے scenario دیکھتے یہ notations نظر آرہی ہم نے خود سے create ہوئی ہم پاس three types notations ہیں میں آپ کو clear کر دوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو notations جس میں dotted ہے یہ جتنی بھی dotted entities ہیں یہ ساری کی ساری classify ہیں اور یہ double arrow والی اگر آپ پیچھے نوٹیشن ابھی میں نے دکھائی تھی اس کا مطبب weak entity تھا یہ weak entity نہیں یہ خود سے assume کی ہیں میرا خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن برحال آپ اس میں differentiate کریں کہ یہ double line والی rectangle ریکٹینگل ہے تو اس کے اندر weak entity نہیں یہ component entity اور یہ solid line ہے یہ transaction so 3 آپ پاس types ہو گئی ایک dotted ہو گئی ایک double line ہو گئی ایک solid ہو گئی یہ آپ کی ہو گئی ہے classifying component یہ transaction اچھا آپ اس کے اندر دیکھیں آپ transaction entities کون سی آرہی یہ sales ہائلائٹ کی تھی میں اس کو clear کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ customer to relationship ہے اپنا اس کے ساتھ customer to sales کا یہ many to many کا ہے کسٹمر بہت زیلز کرتا ہے اور ایک sales کے اگر بہت سارے کسٹمر ہے سو sales اور product کے بیچ association many to many کا ہے اور اس دیکھے منی to many کا ہے sales to employee association many to many کا ہے اور employee to sales to association many to many کا purchase to imply association many to many کا ہے تو یہ سارے many to many association ہے جو ہم پر جہاں پر کوئی نہ کوئی event ہو رہا ہے salary employee کو ہر مہینے جو salary ملتی ہے وہ اس table میں store ہو گی sales کے اندر جو ان کی inventory ان کے system سے جا رہی ہے جو customer purchase کر جا رہے ہیں وہ sales میں ہوں گی اور وہ اپنی inventory maintain کرنے کے لیے جو باہر سے چیزیں لے رہے وہ purchase ہو رہے ہیں اچھ dear students this is very important concept whenever you are going to draw میں بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو when you are going to draw an ERD of system سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس system کے اندر major کام کیا ہو رہے ہے اب ایک store کا system ہے اس کے ساتھ HR system بھی لگا دیا تو store کے system کے اندر sales اور purchase ہوگی obvious بات ہے اور ایک آپ کے پاس abstract view ہے اس کو پھر جو بات آپ میں جس پہ فوکس کر رہا ہوں یہ تینوں entities آپ نے سب سے پہلے ERD بناتے ہوئے آپ نے جو سب سے پہلے entities نکال نکال نی ہیں وہ transactional entities ہونی ہیں دیکھو اب پہلے بھی بنا رہے تھے ERD لیکن اب اس سوچ سے ERD بنائی گا سوچ آپ کہ اب یہ students whenever you are going to create an ERD first of all you will extract the transactional entities how you will extract the transactional entity first of all you see event کیا ہو رہے ہے اس میں capture for instance اگر student management system ہو cgo online system ہو تو میں اس میں کہوں گا کہ students کے لئے course offering ہوتی ہے students میں course pick کرتے ہیں اور student اس کے attenders دیتے ہیں attenders کے against teachers attenders کو teacher لیتا ہے مدھو course کو teacher پڑھاتا ہے اور یہ سارے events ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کسی نہ کسی transactional entities میں capture کریں گے اب transactional entities کے بیچ relationship بنہ رہے ہیں وہ آپ کے component ہے customer to imply اب یہ transactional entities between two component entities ہے ٹھیک ہے اور اس کو further classify entity اچھا one thing remember یہ جو سارے آپ کے سامنے ERD نظر آرہی ہے یہ modified form ہے آپ کے پاس North Win database جو آپ SQL server implemented آتا ہے اور بہت سارے books نے اس کو سسٹم ہے نورت ون کا سسٹم ہے آج میں آج اس کو آپ کھول کے بتا دوں ہر ایک transactional system جو database کا system اس کی اپنی ایک hierarchy ہوتی ہے hierarchy کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو events ہو رہے ہیں وہ کسی نہ ایک hierarchy کا حصہ ہے کسی نہ ایک chain کا حصہ ہے وہ chain آپ نے determine کر نی ہے بھائی جو sales ہے وہ سے ہوتی ہے اور ایمپلائی سے بلانگ کرتے ہے region سے region territories employer sales اور یہ ایک hierarchy ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں تو demographics customer category type product یہ پورے system جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کے real world system کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں اور real world system میں execution کے لیے ایک channel ہوتا ہے وہ channel ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس کی hierarchy determine کر لی ہے پہلا کام جو سب سے important ہے آپ نے transaction activities کر لی ہے اور اس سے زیادہ important یہ ہے کہ transaction entities جو ہیں وہ کن component اور کن classifying سے مل کے بنتی ہیں classifying component کو ملا لیں تو آپ کے پاس وہ بن جائے گی اس کی پوری chain بن جائے گی اور اس chain کے تھو آپ یہ کہیں کہ اب آپ کا system ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور بات میں بتاتا چلوں last lecture میں میں بات کی تھی کہ standardization نہیں ہے ERD میں اب آپ کے پاس many to many association لیکن ہم لوگ آج کل جتنے بھی database پڑھانے والے teachers ہوتے ہم لوگ recommend یہ کرتے ہیں کہ many to many کو break کر دو one to many تو اس کو break کریں گے تو ہم کہ sales کے ساتھ مطلب کیا ہے میں اس کو explain کرتا ہوں product ہے شیمپو اس کی sales ملٹی 10 شیمپو لے گیا اور شیمپو کے اندر بھی different sales ہو سکتی ہیں تو اس کی بھی کوئی دس لے گیا کوئی کسٹمر بیس لے گیا اس طرح سے وہ many to many ہے ایت میانز کہ sales کے اندر product اور product کی ڈیٹیل ہیں ایک product جو ہے پر انسٹنس آپ کے پاس شیمپو شیمپو کو کونٹیٹی دس ہیں ایک شیمپو اس کی کونٹیٹی دس سو آپ اس کے ساتھ ایک اور انٹیٹی لگائیں گے یہ کونسپٹ اور ایک کے جو ڈیویلپپرز ہیں وہ اس کو ماسٹر ڈیٹیل کے نام سے جانتے ہیں کہ سیلز سیلز ڈیٹیل اگر آپ کے سامنے میں ایک انوائس شو کروں اگر آپ آج ہی شاپنگ کر آئے ہو کوئی موبائل لے کے آئے ہو تو آپ دیکھیں گے ایک ہیڈر ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس اس ہوتا ہے یہاں پر ہمیشہ ترانزیکشنل انٹیٹی کے بیچ میں اس طرح سے ہوتا ہے ترانزیکشنل انٹیٹی کے وید سیل کس کس انٹیٹی کے اندر سیل کے اندر جو اٹریبیوٹ کون سا ہوا سیل سیل کے اندر ہوگا آئیٹم آئیڈ پر آئیڈی اور پر آئیڈی پر آئیڈی اور آئیڈی کے بیچ مین وہ بان ٹو مین ہے بات گھر سے سنو ایک شیمپو ہے اس اس دس کون ٹو کو یک کس ٹو پر چیز کار رہے تو شیمپو کے آئیڈی جو کے ایک اٹریبیوٹ ہے آئیڈی ہے اور کون ٹو ٹو میں یہاں پر تھوڑا سا کو دراؤ کر دیتا ہوں یہ بات کلیر ہو گئی تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ جا جائیں گی یہ دیکھیں میں یہاں پر دیتا ہوں کہ سیلز کے اندر جو ہے اس پروڈک سے ریفرنس کی آئے گی ٹی آئیڈی پروڈکٹ آئیڈی ٹھیک ہے پروڈکٹ آئیڈی اور اس کی فورا کی ہوگی تو میں نے ڈاٹڈ کر دی اچھا سات اس کی ہوگی قوانٹٹی 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 میں قوانٹٹی سے ظاہر کرنا قوانٹٹی وائی اچھا اس کا اور اپنی بھی پریمری کی ہوگی جس کو کہیں گے وہ آپ کی کیا ہے سیلز سیلز یہ دیکھیں ماؤس سے لکھنا پڑھ بڑا مشکل سے لکھا جا رہا یہ اس کی پریمری اچھا سیلز آئی ڈی ہوگیا ون اس میں پروڈکٹ آئی ڈی ہوگی ایک شیمپو ہوگئی شیمپو گئی آئی ڈی ہوگی 001 007 اب اس کی قوانٹٹی جو پرچیز کی ایک کسٹومر اس نے دس قوانٹٹی لی لی لیکن اس پروڈکٹ آئی ڈی ہے لیکن دس شیمپو لی نا تو دو اٹریبیوٹ کے بیچ میں جو سوشیشن آگئی وہ one to many آگئی سو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو break کرتے ہیں دو ریلیشنشپ میں ایک ہم کہتے ہیں سیلز سیلز اور سیلز ڈی ٹیلی یہ سیلز کا ٹیبل ہو جائے گا یہ اس کی سیلز کی ڈی ٹیل ہوگی سو اس طریقے سے ہم لوگ جتنے بھی ٹرانزیکشنل انٹیٹیز ہوتے ہیں اس میں اگر دو اٹریبیوٹ کے بیچ میں آتا ہے ہم اس کو break کرتے ہیں یہ ایک فردر کونسپ تھا جو کوئی کارنیلیٹی بیس تھا جس پہ میں نے بات کی تھی کہ کارنیلیٹی سے آپ جب بھی میری ڈو میری ایس ہوگا آپ کی ایک انٹیٹی آگے دو یا تین انٹیٹیز میں ضرور ڈی کمپوز ہو بس یہ آپ کے لئے پوائنٹ بڑا ایمپورٹن ہے آگے چلتے ہیں اب اسی کی جو انٹیٹیز ہیں جو اب میں نے پیچھلی سے پہلے اس کی Transactional Entities کو نکال لیں جو Identification of Entities ہے اس step پہ آپ Transactional Entities کو Identify کریں اور یہ سیمپل انٹیفائی Transactional Entities اگر ایک 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 ایمپل اگر کر کے اس سے بھی آپ یہ شوگ کروں گا کہ ایمپورٹن 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 یہ ہے بڑا سادھ سا question یہ بڑا سادھ سا ہے لیکن اس کا answer بھی آپ لوگ کو تقریبا جا ہو گیا کہ بھئی یہ جو status بیس کو بنایا جا رہا ہے یہ جو اس کی ہم キر آپ Cons دانکٹی بھائی специ host بھئی آپ کا سی اے میں سم کیوں بناتے ہیں یا سی اے آن لائن کیوں بناتے ہیں بھئی سٹوڈنٹ نے جس کورسز میں انرول ہوئے ہیں ان کی لسٹ رکھنے کے لئے سٹوڈنٹ کا اگر ریکارڈ سمپل رکھنا ہے کہ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ ریکارڈ آپ سمپل ایکسل میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب ریکارڈ میں نمبر آف ٹرانزیکشنز ملٹیپل ہوتی جاتی ہیں پھر ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ہر سمیسٹر میں ڈیفرنٹ کورسز لیتا ہے ٹرانزیکشن اچھا ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی میں جب ڈیٹا ویراؤس کو کورس پڑھاتا ہوں چھٹے یا ساتھ میں سمیسٹر میں تو میں جا کے بچوں سے پوچھتا ہوں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس بتائیں ٹرانزیکشنل انٹیٹی یا ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ بتائیں کیا کہتے ہیں جو Bank پیسے نکالتے ہیں وہ transaction ہوتی ہے اصل میں وہ ایک common Gotcha ہم نے encantaP as a team سے transaction کی ihr students mind it کہ ہر وہ چیز یا ٹرینٹس کے اندر store ہوتی ہے وہ transaction ہے ہر وہ کام جو ٹرائشنے کے اندر ہیں وہ transaction ہے Transaction کی simple definition یہ ہے کہ change of state in database اور ایک consistent state سے databaseو دوسری consistent state میں کرتے ہیں یہ transaction کی simple definition ہے یہبرانزیکشنل انٹیٹیٹی نذیکھ انٹیٹ去ز Bul beğen کی انٹیٹ میں نہیں ہو رہتی ہیں کے لئےے کمپوننٹ ایٹیٹی میں بھی جو ریکارڈ جاتا ہے وہ بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ نیا سٹوڈنٹ ایٹ ہوا نیا کسٹومر ایٹ ہو وہ بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے سو ہمیں ٹرانزیکشنل ایٹیٹی اس لیے چاہیے ہیں کہ جی ٹرانزیکشنل ایٹیٹی کے اندر سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے کسی اس کا اس سسٹم کا میجر جو ریکارڈ اور جس کے اندر صبح شام دوپیر ڈیلی کام ہونے وہ آپ کا transactional entity کے اندر ہوتا ہے اور component کے اندر بھی entities آتی ہیں نئے student registered ہوئے نئے admissions ہوئے لیکن اس کی frequency کم ہوتی ہے as compared to transactional entities تو transactional entities کے اندر data insertion کی جو آپ کی frequency ہے وہ high ہوتی ہے ہاں دوسرا question بڑا important ہے if an ERD does not have a transactional entity وہ ERD نہیں ہے وہ ERD نہیں ہے اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے اندر آپ student ہیں اور آپ کسی university میں آتے ہیں اور کسی course میں enrolled نہیں ہیں تو آپ student نہیں کہلائیں گے آپ کہیں گے کہ آپ ایک visitor student نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ضروری ہے کہ ایک ERD جو ہے وہ ERD اگر transactional entities hold نہیں کرتی تو وہ آپ کی ERD ERD نہیں ہے وہ آپ کی ERD کبھی بھی ERD نہیں ہو سکتی اس کے اندر transaction entities capture کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے یہ جو quantity ہے یہ quantity یہ quantity یہ آپ کا transactional attribute ہے اچھا transactional entity کے اندر سارے attribute transactional attribute نہیں ہوتے ویسے تو سارے ہی بن جاتے ہیں لیکن main ہم اس کو کہتے ہیں جو آپ کی کوئی نہ کوئی value hold کرتا ہے جو کوئی تو کوئی number ہوتا ہے quantity ایک number ہے اچھا this is very important concept کہ جو numeric values ہوتی ہیں اچھا بعض اوقات یہ آپ کے flag بھی ہوتا ہے for instance میں نے attendance لگا ہی present a absent 0 تو وہ ایک flag ہے لیکن اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی numeric value ہے جساں پر آگے وہ کسی نہ کسی کو converge کرتا ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی ہم flag رکھتے ہیں ہاں marks ہوتے ہیں آپ کے s1 کے marks s2 کے marks جو marks کا attribute ہوگا وہ بھی آپ کا transactional attribute ہوگا اب لاست چیز ہے جو کہ میں پہلے discuss کر چکا ہوں کہ بھائی جو many to many association ہے between the entities یہ ہم ہمیشہ decompose کرتے ہیں many to many association کو ہم ہمیشہ decompose کرتے ہیں into one to many بھائی کیوں decompose کرتے ہیں reason یہ ہے کہ جی ان کے attribute کے اندر جو association ہوتی ہے وہ many to many ہوتے ہیں اور tendency ہو سکتی ہے اچھا ایک point میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤ for the designing purpose یہ جو پاس ERD نظر آرہی نا یہ آپ کے پاس ERD ہے جس کے اندر many to many association ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو break کر کے سارے one to many کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس سکھ last time lecture میں بتایا تھا کہ ERD بنانے کے لیے کوئی standardization نہیں ہے standardization in a sense of normalization یہ اس کو normalization کہتے ہیں آپ اس کے اندر many to many رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہاں پر attribute کے بیچ میں مطلب product اور sales کے بیچ میں آپ کو QTY کا attribute دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو many to many association آپ رکھ سکتے ہیں لیکن recommended نہیں ہے آپ many to many association نہ رکھیں one to one relationship one to one relationship کا مطلب ہے customer اس کا address recall one customer has one address ERD کو جب ہم آگے refine کرتے ہیں تو ہم one to one associations کو ختم کر دیتے ہیں one to one associations کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ جی یہ نئے table میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایکھی table میں رکھیں کیونکہ entity direct entity ہے تو اس کو attribute آپ بنا لیں one to many mostly ERD جس relationship کو آگے deploy کرتی ہے database میں جو کہ ایک refine form میں وہ one to many ہوتا ہے customer اگر many addresses رکھتا ہے تو it means relationship many ہے تو آپ اس کو many کو capture اور تیسری چیز ہے many to many relationship customer addresses one customer have more than one addresses وہ many to many ہو گیا اب ایک جو address ہے وہ بہت سارے customer hold کرتی ہے for instance hostel آپ کو جوہو ٹاؤن میں ایک hostel بنایا ہوا ہے اب وہ 20 سے 40 بچے اس hostel میں رہتے ہیں تو ایک address 40 بچے hold کر رہے ہیں تو اسی لیے address کو بھی فردر لوگ اسوشیشن میں many کر رہے ہیں تو اس لیے many to many ہے اچھا اب اس سے آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک جو دو اٹریبیوٹ کے بیچ میں جو اسوشیشن ہے جو قوارڈنیلیٹی ہے بسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرپرائز تو انٹرپرائز کہ جی ایک انٹرپرائز کے اندر دو انٹریبیوٹ کے بیچ میں وہی وہی دو اٹریبیوٹ کہلیں یا دو انٹریٹیز کہلیں بیچ میں اسوشیشن one to one ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے سسٹم کے اندر many to many بھی ہو سکتا ہے مطلب اب آپ نے جو چیز ڈیٹرمن کرنی ہے وہ یہ چیز ڈیٹرمن کرنی ہے کسی بھی ERD کو بنانے کے لیے پہلے آپ سسٹم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لیں اور یہ بڑھائی کی امپورٹنڈ چیز ہے آپ سمپل جنیرک رولز کی بیس پہ ERD نہیں بنا سکتے آپ کو سب سے پہلے اس سسٹم کی بار 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 بات کر رہا ہوں میں اس دسکرپشن کے اندر آپ کو یہ چیز ڈیٹرمن کرنی پڑے گی کہ ان دونوں کے بیچ نمبر آف ریکارڈ کیسے exist کرتے اب ہم نے ابھی تک یہ سمجھ ہے کہ دو انٹیٹیز کے بیچ میں اس سب سے جو امپورٹنڈ چیز ہے تو اگر آپ پتہ چل جائے تو آپ دیٹا بیس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے تو فوکس کریں کار دیلیٹی پہ اب ایک اسائنمنٹ ہے میں نے اپنی کلاس کے بچوں کو لاس لیکچر میں دی تھی اور بچوں نے اس کو کریک بنائی تھی لیکن وہ بچے جو میرے سے ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے دوسرے ٹیچر سے پڑھ رہے ان کے لیے میں اس کا سلوشن بھی دے دیتا اور سمجھا بھی دیتا ہے ایچ مائکروسکوپ is located in a specific lab ایچ ریکویس is assigned to an administrator who can authorize or deny the request using of some microscope requires the presence of administrator time is divided into one hour slot each reservation can only take one hour more time slot اچھا اب سب سے پہلے جب بھی ای ای ڈ بنانے کے لیے جائیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ بتایا تھا identification of entities اس سے پہلے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں جو کہ اب ہی میں نے آپ کو update کیا کہ یار یہ ERD بیسکلی ہے کیا میں نے سارے کو پڑھا تو مجھے یہ ملا کہ یہ نا کوئی ریزرویشن سسٹم ہے اب آپ نے ریزرویشن سسٹم اپنے مان میں رکھنا ہے کہ یہ ایک ریزرویشن سسٹم ہے ریزرویشن کا کیا مطلب ہے ریزرو کرنا بک کرو کر لینا تو یہ ریزرویشن سسٹم ہے کس کا ریزرویشن آپ کے مائن میں جو آره ریزرویشن آرہی یک ٹرانزیکشن ایک ایونٹ ہے کہ جی آپ ملٹیپل ریزرویشن ہوتی ہیں نا اب کس کی وہ کمپوننٹ ہے وہ کمپوننٹ گئے مائکروسکوپ کی کون کر رہا ہے ایڈمن کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے یوزر کے لیے کر رہا ہے اب آپ اس طرح کس نے پہلے سسٹم کو اپنے مائنڈ میں انڈرسٹینڈ کرنے کے بھائی یہ ایک مائکروسکوپ کا ریزرویشن سسٹم ہے اس ریزرویشن سسٹم کے اندر مائکروسکوپ سے آپ مائکروسکوپ ڈیفرن لیبز میں پڑھی ہوئی ہیں اور ان لیبز کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایڈمنز ہیں اب آپ دیکھیں یہ ایک ہیراریکی بنا رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں پہلی چیز ہو گئی کہ جو چیز آپ نے ڈیٹرمنٹ کر لی وہ میں آپ کو دکھا جاتا دیکھیں آپ نے ڈیٹرمنٹ یہ کر لیا کہ یہ ایک ریزرویشن سسٹم ہے تو ریزرویشن کیا ہو گیا آپ کا ٹرانزیکشنل انٹیٹیز ہو گئی اور اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوں گے ریزرویشن کے ساتھ آپ کے ایڈمن اور مائکروسکوپ ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی کمپوننٹ یہ دونوں کا ہونا مست ہے آپ کا کلاسیفائنگ اس میں کوئی نہیں ہے لنک نم بیدہ کلاسیفائنگ یہ فینی نوٹ فون کوئی کلاسیفائنگ نہیں ہے کلاسیفائنگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کسی سسٹم میں ہوں گی کسی میں نہیں ہوں گی اچھا اب اس کے بعد جو آج انٹیٹیز ہوں گئی انٹیٹیز کو میں نے کلاسیفائی کر دیا کلاسیفائی کرنے کے بعد میں نے اپنے مائن میں بٹھا لیا کہ یہ سسٹم ریزرویشن سسٹم ہے اب میں ایک اور چیز پر فوکس کروں بھائی اب اس کی ہرہرکی ڈیٹیرمنٹ کرو ہرہرکی میں ایسے ڈیٹرمنٹ کرتا ہوں اسی ٹیکٹرل ڈسکرپشن سے میں کہتا ہوں یار یہ جو ریزرویشن ہے نا یہ کسی مایکروسکوپ کی ہوتی ہے اور مایکروسکوپ کسی لیب میں پڑی ہوتی ہے اچھا اب میں نے ایک ہرہرکی ڈیٹرمنٹ کر لی کہ ریزرویشن ہے کس چیز کی یہ بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بڑی سے بڑی ای آڈی بھی بنا لیں گے بڑی آسانی سے بنا لیں گے کہ آپ نے ٹرانزیکشنل انٹیٹی پک کرنی ہے میں نے ٹرانزیکشنل انٹیٹی پک کر لی انٹیٹی اب ریزرویشن کس کی ہو رہی ہے مایکروسکوپ کی اب مایکروسکوپ کی انٹیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ دیکھیں یہ اب ہرہرکی ریزرویشن مایکروسکوپ اور لیب کہ مایکروسکوپ کسی ایک لیب میں پڑی ہوئی ہے اب یہ میں نے ٹیکچل دسکرپشن سے ڈیٹرمنٹ کی کیسے کہ اگر آپ اس ٹیکچل دسکرپشن کو پڑھیں کہ آن لائن ریزرویشن سسٹم پر مایکروسکوپ انہیں میٹیریل سائنس لیب ٹھیک ہے کہ وہ ریزرویشن سسٹم ہے جو مایکروسکوپ کی ایک لیب کے اندر ہے تو یہ میں نے ایک ہرہرکی ڈیٹرمنٹ کر لی ٹھیک ہے اب دوسری ہرہرکی کہ ہے یہ ریزرویشن ہوتی ہے فار ایڈمن اینڈ یوزر اور یوزر کے لیے ایڈمن کا ہونا ضروری ہے یوزر کے لیے ایڈمن کا ہونا ضروری ہے کس چیز کی جب وہ اس کی ریزرویشن دے گا کس چیز کی فارے سپیسیفک مایکروسکوپ تو اس طریقے سے آپ اس کی ای آ ڈی ڈراؤ کریں گے اور اس ای آ ڈی کے اندر ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مینی ٹو مینی ریلیشنشپ کوئی نہیں ہے ایڈمن اور یوزر کا ون ٹو ون کا ون ٹو مینی یہ ایک آپ کے پاس جو ہے نا میں نے ایک ترشری ریلیشنشپ بنایا اس کو اسے سمجھیں گے ایڈمن ٹو ریزرویشن ون ٹو مینی ہے اور یوزر ٹو ٹو ریزرویشن بھی ون ٹو مینی ہے اور لیکن یوزر ٹو ایڈمن جو ہے وہ ازاری سی بات ہے ایک یوزر ایک ایڈمن سے ہی اسائن ہوگا تو یہ آپ کو ون ٹو ون ہے لیکن اس کو آپ مرچ اس لیے نہیں کر سکتے یہ ایک ترشری ریلیشنشپ میں آپ کا اسوسییٹڈ ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کی ای آ ڈی بنا لی اس کو فردر ہم ریفائن کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے اور بھی اٹریبیوٹس جو ہیں نا وہ سامنے آ جائیں گے تو ایک اور آپ کے سامنے یہ میں پریکٹس کے لیے ایک اور ایکسامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ جب کلاس میں آئیں گے تو آپ اس کی ای آ ڈی بنائیں گے یہ ای آ ڈی بیسیکلی ہے ای ریل سٹیٹ فرم ڈیٹ لیسٹ پروپرٹی فارد سیل پالومنگ دسکرپشن آف آرگنیزیشن یہ ساری آپ پڑھ لیں آپ کے سامنے سکین پر نظر آ رہی ہے اور میں جب کلاس میں آوں گا تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ ای آ ڈی ہے ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جو ہے یہ بھی آپ سے میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ والی یہ آپ کے سامنے ایک کومن ایگزیمپل ہے یہ دوسری پریکٹس کے اسٹڈی ہے آپ نے سی یو آن لائن کی ای آ ڈی بنانی ہے کس کی ای آ ڈی بنانی ہے سی یو آن لائن کی اب سی یو آن لائن کی ای آ ڈی آپ کیسے بنائیں گے اچھا یہاں پر نا آپ ہی گلتی کریں گے آپ اپنے جب کنسول اوپن کرتے ہیں نا تو آپ کا کنسول میں جو فرنٹ اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کسی نہ کسی ایک ڈیٹا بیس سے ٹی جتا ہے اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ کس طریقے سے انفرمیشن سٹور کرتا ہے this is important to understand اب جب آپ اس کی یہ ضروری ہے آپ بنا لیں تاکہ میں آپ کے ایک مسٹیک اس میں سے نکالوں گا آپ آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ ایسا کریں گے جو مجھے ہنڈر پرسنٹ شیور ہے آپ لوگ فرنٹ اینڈ دیکھ کے فرنٹ اینڈ دیکھیں گے نا کہ بھائی آ کہ جی اس کے اندر آپ کے سٹوڈنٹس کے ریپورٹس نظر آ رہی ہیں آپ ریپورٹس کی بیس پہ ای آ ڈی بنا لیں گے آج یہ آپ ضرور بنا کیا گیے گا کیونکہ اگلے لیکچر میں میں اس پہ دسکیشن بھی کروں گا اور میں آپ کی کامن مسٹیکس بھی نکالوں گا یہ نائٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کوئی فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں تو اس کی بیس پہ وہ ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے جائیں تو اپنے مائنڈ میں اس کی ڈیٹا سٹوریج کو رکھیں اس کی بیک اینڈ پر رکھیں سو سمری آف کنسپچول ڈیزائن کنسپچول ڈیزائن فالوز سب سے پہلے آپ نے اس کا requirement analysis کرنا ہوتا ہے yield a high level description of data to be stored ER model popular for the conceptual design construction are the expensive close to the way people think about their application note there are many variations on ERD model یہ بڑا important point ہے چونکہ میں نے کافی ڈسکس کیا بھئی ایک ERD کی بہت زیادہ variations ہو سکتی ہیں آپ اگر کلاس میں دس بچوں کو کہیں ERD بنانے کا تو it look like دس ڈیفرنٹ ERD بنیں جو پچھلی میں نے آپ کو ابھی microscope lab کے اندر reservation کی ERD دکھائی ہے اس کے بھی آپ کے دس variant بن سکتے ہیں basic constructs جو ہیں ERD کے وہ entities relationship attributes اور in attributes کے بیچ میں جو relationship ہے وہ ہے some additional constructs ہیں آپ کے پاس weak entities ESA ESA relationship کیا ہے یہ ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے جس کے اندر میں aggregation اور hierarchies کی بات کروں گا کہ aggregation کیا ہے اور یہ hierarchies کیا ہے so ابھی ہم نے جتنا پڑھا اس کے اندر میں اب ERD کو confine کر رہا ہوں کہ their students ERD بنانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ tools بھی available ہیں آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو important step ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے conceptual اس کی requirement کو analyze کرنا ہے پھر آپ نے ERD بنانی ہے اور یہ جو ایزہ اور hierarchies ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں پڑھیں گے so اگلے lecture جو ہمارا انشاءاللہ focus کرے گا وہ ہمارا focus کرے گا on enhanced ERD ٹھیک ہے جس کے اندر inheritance and schema modeling ہم لوگ پڑھیں گے تو تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے انشاءاللہ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی اور گلا آفیس موسیقی